السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت سا جاں رہے ہیں جی ہوش رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہ ہی کسی بیوٹی ٹپ کے بارے میں ہے نہ ہی کسی چیز کا ریویو میں کر رہی ہوں بلکہ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ آپ کو تھم نیر سے تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ایلویرا کے بارے میں ہے جو ہر دوسری چیز میں پڑا ہے چاہے وہ سکن کا پرابلم ہے ہیر کا پرابلم ہے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے ایکنی کا پرابلم ہے سکن آئلی ہے ہیر گلتے ہیں بہت ز چیز میں یہ ایلویرا یوز ہوتا ہے اور آج کا بہت زیادہ لوگ جتنا جتنا اس کے بارے میں جانے ہیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے فائدہ بھی بے شمار ہیں لیکن ایلویرا پاودر بنانا گر میں کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا اس کا جیل سکانہ ہے اس کی اوپر جو سکن ہوتی ہے جو ایلویرا کا پتہ سا اس کو سکانہ ہے یا پھر کس طرح سے اس کو سکانہ سکتے ہیں کیا چیز اس میں سے نکالتے ہیں اور اس کو سکانے کے دھوان نہیں ڈ جاتا اور کس طریقے سے سکائے جاتا کچھ لوگوں کا ایلویرا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے سکانے کے دھوان بہت زیادہ چپک جاتا ہے جس چیز سے وہ سکاتے ہیں جس چیز پر سکاتے ہیں تو آر میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو منا دوں پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ لوگوں نے دلکل چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن ایلویرا پاودر آپ کا بہت ہی بہترین بنے گا اور آپ ہر چیز میں استعمال کر سکتے ہیں باہر سے لینے کی بجائے آپ لوگ ایلویرا پاودر استعمال کریں تو ایک تو وہ آپ کو سستہ پڑے گا دوسرا وہ آپ لوگوں کا ہوت کا بنا ہوا ہوگا اور زیادہ وہ آپ کو بینیفیٹ دے سکتا ہے اور میں آپ کو دکھا یہ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سٹرونگ اس کی ہشبو ہوتی ہے اور ریزلٹ اس کے آپ لوگ چاہے ہیر پہ لگائیں چاہے اپنے فیس پیک پہ یوز کریں یا کسی بھی پرڈکٹ میں آپ لوگ یہ استعمال کریں گے نا تو بہت اچھے آپ لوگ ریزلٹ ملیں گے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے بعد سبسکرائب کر دے اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو میکشور لائک و شیئر ضرور کریں تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اوکی جی سب سے پہلے جیو الویرہ کے ہم نے پتے لیے تھے ان کا جو یلو پارٹ جو اینڈ پہ ہم کٹتے ہیں جہاں سے ادھر سے نزاتا اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے وہ بالکل بھی الویرہ کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ وہ آپ کی سکن پہ تھوڑا سا رییکٹ کر دیتا ہے یا تھوڑا سا کچھ لوگوں کو اس سے جو ہے ایریٹیشن ہوتی ہے اس لئے اس کو کٹ کر لینا ہے وہ نہیں یوز کرنا اس کے بعد الویرہ کو اچھی طرح سے ہم نے دو لینا ہے دونے کے بعد یہ اس طرح سے ہو جائے گی اس کو ہم نے سکا لینا ہے اچھی طرح سے کسی بھی کپڑے سے ہم اس کو اچھی طرح سے سکا لیں گے تاکہ اس کا جو پانی وغیرہ ہے وہ اچھی طرح سے سوک جائے اور تھوڑے دیر اس کو پھلا کر رکھے تاکہ جو ہے نا اچھی طرح سے اس کا جتنا بھی پانی وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے اوکے جی الویرہ کو سکاتے ہوئے آپ نے اس چیز کا بہت دھیان اکنا ہے کہ آپ نے جس میں الویرہ سکانا ہے وہ جالی کا جو ٹوکریوں ہوتی ہیں نا اس میں لینی ہے جو نیٹ کی بنی ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سراہ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ کوئی پلیڈ یا کوئی سٹیل کا یا کسی بھی طرح کا لیں گے تو وہ کبھی بھی الویرہ آپ کا صحیح نہیں سوکے گا اور جو ہے نا الویرہ آپ کا جو ہے چپک کے خراب ہو جائے گا اس طرح کی جالی میں سے ہوا آگے پی پیچھے دوب گزرتی ہے تو اچھے سے سوک جاتا ہے چپکتہ نہیں ہے اس طرح سے آپ نے الویرہ کے چھوٹے چھوٹے تھوڑے موٹے سے پیس کر کے کٹنے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ الویرہ آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں وہ اینڈ میں وہ سارا پاودر وہ اتنا سبن کے رہ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے الویرہ کا جیل الویرہ کے جو سائٹ پہ جو بھی کانٹے وغیرہ اچھا ہلکل کے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ آپ نے ساری الویرہ کو اسی طرح سے سکانا ہے کٹنگ کرنا ہے اور تھوڑا سا موٹا پیس لینا ہے پتلا پیس نہیں لینا کیونکہ یہ سوک جاتی ہے تو یہ موٹا پیس لیں گے تو آپ وہ صحیح سے جو ہے نا وہ پھر جب سوکے گی تو وہ صحیح طرح سے ایک پورا جو ہے نا پتہ سے بن جائے گا تو اس طرح تھوڑا موٹا موٹا کر کے لینا ہے بہت موٹا بھی نہ ہو یعنی میڈیم سائز کا ہو تو سارے پتوں کو میں جلدی سے کٹ لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھ دھوپے اور ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد بار بار نہیں کرنا دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے اس طرح سے آپ نے پھیرنی ہے جالی کو ٹوکری کو تھا کہ وہ جو ہے نا سارے الویرہ کو اچھی طرح سے دھوپ لگے بار بار نہیں کرنا آپ نے تین سے دو سے تین گھنٹے کے بعد اس طرح سے کرنا ہے اور دھوپ لگوا کے شام کو دوبارہ آپ نے اندر رکھنا ہے اور یہ تقریباً اتنی الویرہ پہلے جب میں نے سکائی تھی وہ تھوڑی سکائی تھی اس میں دو تین دن لگے تھے لیکن اس کو چھے دن ل یہ اس طرح سے ہوگی ہے بلکل سوک گئی ہے آپ لوگ جب اس کو ہاتھ لگائیں گے نا تو یہ اس طرح سے ٹوٹ جائے گی تو یہ سمجھنے کے بلکل اچھے سے آپ کی الویرہ جو ہے وہ سوک گئی ہے چھے دن لگے ہیں اس ساری الویرہ کو آپ یہ دیکھیں سوک کے بلکل تھوڑی سی رہ گئی ہے اب ہم کریں گے جی اس کو پیسیں گے پیسنے کے دوران میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا احتیاط کہنی آپ نے کے پاورڈر آپ کا بلکل باریک بنے تو جلدی سے اس کو مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کو جلدی سے میں پیس لیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں اوکی جی پیس کے یہ جو ہے یہ اس کو چھننی سے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تاکہ اس کا جو پتلا سا جو پاورڈر ہے وہ نیچے آجائے اور جو یہ موٹے ٹک رہے ہیں یہ آپ دوبارہ سے پیچھ لیں اور جو بچ جن کو پھینک دیں یا پھر آپ کسی ماسک میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن یہ پاورڈر آپ کا بلکل فائن سا اس طرح سے بن جائے گا بلکل بزار والا پاورڈر ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم نے گھر میں بنایا ہوتا ہے بہت ہی اچھی سی حوشبو ہوتی ہے بہت سٹرانگ سی حوشبو ہوتی ہے اس کی اور آپ یہ کسی بھی پروڈک میں استعمال کریں آپ لوگوں کو ریزر بہت اچھے ملیں گے اوکے جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کتنا ہی آسان ہے ایلوویرہ کو سکانا اس طریقے سے آپ کو ایلوویرہ کافی ٹائم تاک آپ لوگوں کے پاس پڑا رہے گا اور بلکل خالی سا آپ لوگوں نے حد بنایا ہوگا کوئی اکسر سے کیمیکل نہیں ڈلا ہوائیس میں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ گھر میں ایلوویرہ بغیرہ بغیرہ پیسے ضائع کیا آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آجے میک شور لائک کو شیئر ضرور کیا کریں اور جس بارے میں آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں امید کہتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جس جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کرنے ابھی تک لے دوں میں ہنی کو اجازت اللہ حافظ